ارشدیب سنگھ کی بیتنگ پرفارمس کو دیکھتے ہوئے بھارتی سیلیکشن کمیٹی ان کو ٹیسٹ سیریز میں آسٹریلیا کے خلاف شامل کرنے پر غور کر رہی ہے یہی بڑی خبر ہے جو کہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جو اس سال بھارت نے آخر میں سال کے ٹور کرنا ہے آسٹریلیا کا جہاں پر انہوں نے پانچ ٹیسٹ میچز کھیلنے ہیں بورڈر گواسکر سیریز میں وہ اب ارشدیب سنگھ کو شامل کرنے کے اوپر غور کیا جا رہا ہے نوجوان ارشدیب سنگھ کا جو کریئر ہے دوزار بائس میں شروع ہوتا ہے انڈیا کے لئے اور اس کے بعد کافی سی سو کریئر ہے دوستو بات یہ ہے کہ ارشدیب سنگھ آیا اس نے آئی پیل میں بہترین پرفارم کیا نیا گیند بھی اچھا خاصا سوئنگ کرتا ہے اور پرانا گیند بھی اچھا کرتا ہے پھر کچھ میچز میں پرفارمس اوپر یہ ہوئی تو لوگوں نے کیا کیا کہ اس کے پوٹینشل کو ڈاؤٹ کرنا شروع کیا ارشدیب سنگھ کے یار یہ ون سیزن ونڈر والے پلئر آ جاتے ہیں پتہ نہیں کدھر سے آ جاتے ہیں ٹیلنٹ اتنا نہیں ہے زیادہ ہائپ ہے ٹیلنٹ کم ہے وہ بارے میں ہوا بری بھی ہے کچھ اندر سے ہے نہیں تو اس طرح کی بہت سے کومنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں ارشدیب نے کہا رکو ذرا صبر کرو جواب میں دوں گا اور پھر ارشدیب سنگھ جو ہے وہ آتا ہے واپسی کرتا ہے کرکٹ میں اور کیا خوبصورت واپسی ارشدیب سنگھ نے کی کہ ورلڈ کپ میں تو کمال کی اس نے بالنگ کی اور نیا گین بھی پرانا بھی اور آؤٹ کلاس بالنگ کی اور پھر اپنی چھاپ لگا دی کہ یار بالر بڑا ہے دم ہے اس بالر کے اندر اور اس کو ہلکا نہیں لینے کا ٹھیک ہے پرفارمنس بھی دے رہا ہے بہت زیادہ جو ہے وہ انرجی نظر آتی ہے اس کے اندر لیکن یہ ایک سیریز بڑی امپورٹنٹ ہے ارشدیب سنگھ کا جو فرس کلاس کریئر ہے وہ وہ بھی دیکھا جائے گا لوگ دیکھیں گے کئی اور پرفارمنس جن کی اس سے زیادہ پرفارمنس ہے تو وہ ڈیبیٹ کیا ہے کہ ہمارے کنٹریز میں یہ چلتی رہتی ہے کہ وہ پلیئر جو کہ وائیڈ بول سے فاسٹ ٹریک ہو کے ٹیسٹ ریکٹ میں آ جاتے ہیں کمپیر ٹو وہ پلیئر جو کہ فرس کلاس میں ہی کلتی رہتے ہیں پرفارم کرتے رہتے ہیں ان کو شاید اس طرح سے اپورچورٹی نہیں ملتی تو یہ ہم انفورچنیٹلی کہیں یا جو بھی آپ کو انسیڈنس کہیں ہم یہ ساؤتھ ایشن کنٹریز کا یا جو اس ریجن میں ہمارے آس باس میں یہ بڑا پرابلم رہتا ہے اوبرال بس ایک بار پلیئر کو ایکسپوریر مل جائے تو اس کے لیے دوسرے فارمیٹ کے لیے انٹریز ذرا آسان ہو جاتی جس سے پہلے کہ ہم آگے چلے آپ کا کیا ماننا ہے کہ عرشدیب سنگھ ڈیزرف کرتا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں کال کے لیے یا پھر آپ کے خیال میں کوئی اور فاسٹ بولر ہے جو کہ زیادہ ڈیزرونگ ہے ویسے میں اگر تھوڑی سی نظر دناؤں تو آپ کے پاس جو ہے عمیش یادب بھی ہیں مکیش کمار بھی ہیں پھر بمرا دیفنیٹلی لیڈر آف تا پیس اٹیک ہوگا محمد شامی ہے محمد سراج ہے پھر آویش خان بھی کہیں نہیں کہیں چلے سرن بھی ایک فاسٹ بولر تھے کچھ اور بھی آپ کے لیفٹ آم فاسٹ بولر کھیلے تو ایک مائٹ بھی عمران ملک کا میں ایسے ذہن میں آ رہا تھا کہ یار انڈیا اس کو ٹھیک سے بنا نہیں پایا ہے ابھی مائنگ یادب آ گیا وہ بھی کافی تیز ہے ابھی آئی پیل میں لاسٹ میں دیکھا تو زیادہ تیز گیند باز ہے ابھی اس پہ انڈیا کو تھوڑا سا کام کرنا ہے ان کو کیسے بنایا جاتا ہے دیکھئے ایک بات تیہ ہے بھائیہ یہ جو تیز گیند باز ہے نا اس سے یہ اسپیکٹ کرو گے کہ چھے کیچھے ایک جگہ پہ ڈالے گا یا چھے میں سے چار ایک جگہ پہ ڈالے گا شروع میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے سبزی کی زکان میں جا کر علو مانگو گے تو وہ سر توڑ دے گا آپ کا ٹھیک ہے سلائی مشین والے سے یہ کہو کہ دو کلو سیپ دے دو تو وہ یقین مہینے دو کلو دھکے دے دے گا آپ کو بلکہ کہ دھکے لے لو تو اسی طرح سے جو تیز گیند باز ہوتے ہیں لائن اور لینکھ میں سمیں لگتا ہے وقت لگتا ہے ان کو بننے میں تو آپ کیسے وجہ سے لائے تھے آپ اس کو پیس کی وجہ سے لائے تھے ایسا تو نہیں تھا کہ عمران ملک نے کوئی ریکارڈ توڑ دیا تھا وکٹو کا پیس جو ہے نا ون ففٹی پلس کے بولر بھائی ڈونڈنے سے چندی ملتے ہیں لائن نہیں لگی ہوتی تو ان کو بنانا پڑتا ہے تو میرا ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ امیش اور مائن کی دونوں یہ ون ففٹی پلس ون فورٹی پل پلس ملے بہت مل جاتے ہیں آج کل کی کرکٹ اب بھی کافی سارے مل جاتے ہیں ون ففٹی پلس ملے بلکل چند ہوتے ہیں تو یہ ایسٹ ہوتا ہے ان پر تھوڑا کام کرو ان کی کیا شارٹ کمنز ہیں اس پر کام کرو تو کام کر کے اگر ایک بار یہ سیٹل ڈاؤن ہوگے تو بھائیہ آپ کی سوچ ہے جتنے یہ لیتھل ہو سکتے ہیں شارٹ سپل جیسے مارک روٹ کرتا ہے اس میں یہ کافی ڈنجرس ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ انڈیا کو اپنے سپیس اٹیک کے ساتھ سات تھوڑا سا کام کرنا چاہیے لائن اور لینکت والے بولر آپ کو مل جائیں گے شامی بہت اچھی لائن اور لینکت والا ہے سیراج ہے بمراہ تو ہے ہی بہت اچھا رول کلاس بولر ہے تو عرشدیب بھی رائز کر رہا ہے اور بھی آپ کے بہت سے لڑکے یقینا فرس کلاس میں ہوں گے جو اچھا کر رہے ہوگے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس پر بھی ضرور کام کرنا چاہیے وہ کہاں گیا ہے آپ کا ایک وہ انڈر نائیٹی میں ناغر کوٹی تھا وہ بھی تیز تھا کچھ اور فاس بولر ب بھی تھے وہ تھوڑے سے کئی دکھنے رہے ایک وہ میرا جو فیورٹ تھا نا وہ میں نے جب اس کو آئی پیل میں دیکھا تھا دوزر بائس میں محسن خان اچھا کتھا پیس بھی تھا لائن اور لینکت بھی تھی تو وہ یار غائب ہو گیا میں انڈین جرنلسٹ اپنے جو دوست ہیں ان سے پوچھا انہوں نے کہا شاید وہ انجریب انجریب کا مسائل ہے مجھے تو بڑا اچھا لگا تھا پھر کلدیب سین وہ بھی تیز ہے وہ اچھی سپیڈ سے گین ڈالتا ہے کلدیب سین بھی اور وہ پرسید کرشنا یار بولر اچھا پرسید کرشنا بھی بن نہیں پا رہا ابھی تھوڑا سیٹل نہیں ہو رہا ہائٹ ہے پیس ہے سوئنگ ہے اس کے پاس سو پوٹینچلی وہ بھی ایک اچھا بولر ہے مطلب وہ ہلکا بولر نہیں ہے جو ایک ٹیلنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ سبھی اس میں ہے پرسید کرشنا میں بھی ہے تو نام زین میں آ رہے تھے تو ابھی انڈیا کے پاس جو پیس کے آپشنز ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے وہ پرانا انڈیا نہیں ہے جس کے پاس صرف میڈیم پیسز ہوا کر ہمارے نائنٹیز میں انڈیا کا جو سپریم فاس بولر ہوتے تھے وہ تو جباگل سے نینات تھے وہ تیز تھے اچھے ویری گوڈ فاس بولر پھر زہیر خان آگئے وہ بہت اچھے تھے لیکن یہ ہے کہ اب تو بڑی اچھی پاس فاس بولنگ کی جو بیٹری انڈیا کے پاس خیر برحال جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ارشدیب کے لیے بڑا چیلنج تو ہوگا آسٹریلیا میں جا کے پرفارم کرنا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن خیر انڈیا کے بولرز نے کر کے دکھا سراج نے جس طرح سے پہلا ٹورتھ اس میں یہ پرفارم کیا تھا تو وہ بھی ایک انسپریشن ہو سکتی ہے تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن اپنا اپینین ضرور دیجئے گا